بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے یار ناظرین آج کی ہماری ویڈیو کا موجود ہے قوم لوت سے بھی گھٹیا قوم جب بھی کسی قوم میں ناانصافی بہراروی حد سے بڑھ جائے لوگ گناہ کرنے سے نہ ڈرے اور نتنے گناہ ایجاد کرے تو تاریخ جواہ ہے کہ آزاب اس قوم کا مقدر بن جاتا ہے آج بھی ایک ایسی ہی قوم زیر بحث ہے کہ جس نے نئے اور انوکھے گناہ ایجاد کیے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو انوکھے طریقے سے آجاب دیا کہ وہ قوم اور پورا شہر آج بھی عبرت کا نشان ہے اناسی اسوی میں موجودہ اٹلی اور اس وقت کی رومن سلطنت پر ایک انتخائی جدید اور ترقی افتر شہر آباد تھا اس شہر کو حضرت دعوت علیہ السلام کے زمانے میں آباد کیا گیا تھا آباد ہونے کے کچھ عرصے بعد ہی یہ رومن ایمپائر کا عظیم شہر بن گیا پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی مناظل تے کی کہ یہ اس وقت کی عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس شہر کی کل آبادی صرف دو لاکھ تھی اپنے دور میں یہ دنیا کی انتخائی جدید ترین اور تہذیب یافتہ شہر تھا اس شہر کی امارتیں بہترین نقش و نگار اور پختہ انٹوں سے بنی تھی جبکہ شہر کا نکاسی کا انتظام بھی بہترین تھا یہ بہت خوبصورت شہر تھا اور شہر کی تقریباً تمام گھر ہی دو منزلہ امارتوں پر مشتمل تھے شہر میں محلہ تالا بجار اور کوبہ خانے بھی موجود تھے ہیرے جوہرات اور سونا یہاں کسرت سے موجود تھا اور یہاں کے بیستر لوگ رئیس تھے اس شہر میں عبادتگاہیں کھیل کے میدان اور عوامی مراقب بھی موجود تھے شہر میں ایک بندرگاہ بھی تھا جو بہت مصروف رہتا تھا یہاں سے شراب، مچھلیا، فلو اور سیتون کی تیزارت ہوتی تھی اس جدید شہر میں بہت شیعشائی سے موجود تھی کسی کے وہم و غمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہستہ بستہ شہر ایک دن ویران اور عبرت کا نشان بن جائے گا آخر پھر اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ اس شہر کا نام و نشان ہی اللہ پاک نے دو ہزار سالوں کے لیے مٹا دیا بے شک اس شہر کے موقینوں کو خوشحالی سے نوازہ گیا تھا لیکن اس شہر کے لوگوں نے گناہوں کی وہ بنیاد رکھی کہ جس وجہ سے اس شہر کو دست قدرت نے نہ صرف قصہ ماجی بنا دیا بلکہ وہ آنے والے نسلوں کے لیے ایک عبرت بھی بن گئے تاریخی انسانی میں قوم لوت ایک ایسے قیدار کے حامل تھے جس نے ہم جنس پرستی کو فروغ دیتے ہوئے فطرت سے بغاوت کا جرم کیا اور بلاخر عذاب الہی کا شکار ہوئے جبکہ اس شہر کے موقینوں نے بھی اپنے آبا و اجداد کی اس سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اس شہر کو گناہوں کی بستی میں تبدیل کر دیا جہاں لوگ گناہ کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں پومپئی شہر کے لوگ ایسے گناہوں میں ملوویس ہو گئے کہ اگر قوم لوت دیکھتے تو وہ بھی شرما جاتے ناظرینے کرامی اس شہر کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے نابالک بچیوں سے جینا کرتے اور ان سے بچے جنتے انہوں نے اپنے بیویوں کو چھوڑ دیا اور مزید کوئی شخص بھی سادھی نہ کرتا جس وجہ سے عورتوں میں یہ گناہ عام ہوا کہ وہ اپنی جنسی تسکین عورتوں سے پوری کرنے لگیں یہاں تک کہ اس شہر کی عورتیں جانوروں سے بھی جنسی تسکین حاصل کرنے لگیں یہ شہر سائلینٹ والکینوں کے ساتھ آباد تھا جب ان میں یہ گناہ عام ہوا تو پھر جلجلہ آیا لیکن لوگ معمول کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے پھر دوبارہ جلزلہ آیا اور والکینوں فٹ گیا جس سے پومپئی شہر پر پتھروں کی برسات ہونے لگی ویسو ویس نامی اس پہاڑ سے لاوہ اتنی مقدار میں نکلا کہ پورے شہر میں پھیل گیا تاریخ دان حرام ہے کہ یہ سب اتنی جلدی میں ہوا کہ یہ لوگ اپنے مقانوں سے بھی نہ نکل سکے ساتھ ہی وولکینوں کے دہانے نے لاوہ اگلنا شروع کر دیا اور یہ شہر لاوے کی تخوت اللے دب گیا لاوہ کئی کلومیٹر تک فیل گیا اور اس کی پرت کی موٹائی تین کلومیٹر سے بھی زائد تھی اس کی راکھ اور لاوہ پومپئی سے دوسرے شہروں اشتابائی اور نیو شہر تک فیل گئے صدیوں تک یہ شہر دنیا کی نجروں سے اوجل رہا پھر سترے سو اٹالیس عیسوی میں شہر ہاتھ ساتھی طور پر تب دنیا کے نظروں میں آیا جب اٹلی کے ایک کیسان نے اس بنجر زمین پر پانی کی تلاش کی کھوان خودتے وقت اسے کچھ نمادرات ملے جس پر اس نے فوراں اشار قدیمہ کو اطلاع دی اور پھر دو ہجار سال پہلے اس طبعہ ہونے والے شہر کی خدائی شروع ہوئی خودائی کرتے کرتے اٹلی کے اشار قدیمہ کے بہت سے لوگ یہ خوفناک منظر دیکھ کر مسلمان بھی ہوئے جو مسلمان نہ ہوئے وہ ان کی لاشوں کو دیکھ کر ذہنی مریض بننے لگے پمپائی شہر کی خودائی سے بہت سے نوادرات ملے جن میں ہیرے موتی مجسمے اور جادو میں استعمال ہونے والے اشیاں بھی شامل تھی لیکن سب سے دہلا دینے والی چیزیں ان لوگوں کی لاشے اور خوپڑیت تھی جو راکھ گیس اور لاوے کی وجہ سے اپنے ہی گھروں کے ملوے تلے دب گئی تھی حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ 22 فٹ کی خودائی کے بعد ان باری سو لاشوں میں سے چار سو بیس لاشے خواتین کی ایسی حالت میں ملی کہ وہ ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی تھی اور یہ چار سو بیس پتھر کی لاشے شہر کے سب سے بڑے خول کے تہخانے سے ملی اور یہ سب وہ پتھر کی لاشے تھیں جسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے شہر کے بیچوں بیچ عورتوں کے لیے ایک حال بنا رکھا تھا جس میں عورتیں دوسرے عورتوں سے جن سے تسکین حاصل کرتی تھیں یہ شہر اب یونیسکو کے ورسیہ سکات کا حصہ بن چکا ہے اور ہم سب کے لیے عبرت کا نشان ہے خاص کر اہل یوروپ کے لیے کہ جو آج کل نت نئے گناہوں کو ایجاد کر رہے ہیں اور حیرت تو یہ ہے کہ ہم مسلمان بھی ان کے پیچھے لگ کر نئے نئے طریقوں سے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں ناظرینِ کرامی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر دو عورتوں کی لاسے ایسی حالت میں ملی کہ وہ ایک دوسرے کو بوسا دیئے ہوئے تھی لیکن بجائے عبرت حاصل کرنے کے ہولی ووڈ میں ان کے پیار کے بارے میں ایک فلم بنا دی گئی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں بلکہ یہ ان لوگوں کی نئے اہلی تھی کہ وہ آتیس فیصہ کے قریب آباد ہوئے اس جگہ کی مجید خودائی ابھی جاری ہے اور نہ جانے مزید کتنے راج سامنے آئیں گے بے شک ہر چیز فنا ہونے والی ہے یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں اللہ پاک ہمیں ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اے اللہ سبحان و تعالی ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ اور سچی محبت عطا فرمائے کومنٹ بکس میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا پیارے ناظرین اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو